ہم جس پروڈکٹ پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے آشیانہ تکافل پلان آشیانہ تکافل پلان ایک عالی درجے کی پروڈکٹ ہے یہ فائر تکافل کی طرح ہے اور یہ کسی بھی فرد کے گھر میں ہونے ورے نقصانات کو کور کرتی ہے آج کل پاکستان بہت سے بہرانوں کا سامنا کر رہا ہے ایسی حالت میں ہر ایک کو اپنے گھر کے لیے مناسب سیکیورٹی کی ضرورت رہتی ہے آئیے اب ہم اس پلان کی کوریز کے بارے میں جانتے ہیں آشیانہ تکافل پلان رہائشی امارت اور اس کے اندر موجود سمان کو درد زیل خطرات سے تحفظ فرام کرتا ہے جن میں آگ، آسمانی بجلی، زلزلہ یا اس کی وجہ سے لگنے والی آگ شوری یا ڈکیٹی سیلاب اور طوفان جیسی آفات سے براہراز ہونے والے نقصانات یاد رہے اس میں بارش کا نقصان شامل نہیں ہے ماں سوائے اس نقصان کے جو طوفان کے بعد ہو زیر زمین، پانی یا سیوریج کے پائپوں کا بھٹ جانا یا اوورفلو ہو جانا فسدات، ہرطال اور جان بوجھ کر کسی کی طرف سے پہنچائے جانے والے نقصانات موٹر ویہیکل کے ٹکرانے کے نتیجے میں یا درخ گرنے کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کسی بھی قسم کا تھماکہ جس میں گھرے لوگہ سلنڈر، گیزر اور یو پی ایس شامل ہو سکتے ہیں ہوای جہاز، فضائی آلات یا ان سے گرنے والی کسی چیز کی وجہ سے کورٹ پروپرٹی کو پہنچنے والے نقصان زیر زمین ٹینگ کو ہونے والا حادثات ہی نقصان آگ کا لگ جانا، برائے رانس یا بلواستہ قیس، پانی یا بجلی کی سرویس یا سپلائی مرکاورٹ کی وجہ سے ہونے والے نقصانات دہشت گردی کی وجہ سے املاق کو پہنچنے والے نقصانات کورٹ ایسٹس کی تفصیلات امارت کا ڈھانچہ باشمول چبوترا، فاؤنڈیشن، فرش، باؤنری وال، مین گیٹ، فٹنگز، فلورنگ، پلمنگ ورک اور وائرنگ وغیرہ کچن میں لکڑی کا کام، فرنیچر جس میں صوفا، بیٹ، بیما، میٹریس، کرسیاں اور علماری وغیرہ شامل ہیں ایلیکٹریکل آئیٹمز جس میں ٹی وی، ایلیڈ، فرچ، دیسپنسر، اوون اور واشنگ ماشین وغیرہ شامل ہیں کمپیوٹر کے آلات جس میں لائپٹاپ، ٹیبلٹ، ڈیسکٹاپ اور پلی سٹیشن وغیرہ شامل ہیں کالین، پردے، کپڑے اور بچھانے والی چادریں برطن، ملبوسات، بیما ہینڈ بیگز ملے جلے آئیٹمز جیسے کے جوتے اور ڈیکریشن آئیٹمز وغیرہ گھر پر رکھا ہوا کیش، پرائیز بارن، موبائل فونز، گھڑیاں اور جیلری آئیے، آپ ان تمام آئیٹمز کی کوریج اور ان کے کنٹریبیشن پر ایک نظر ڈالتے ہیں اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں آشینہ تکافل پلان چار مختلف اقسام میں دستیاب ہیں جن میں پلان اے، پلان بی، پلان سی اور پلان ڈی شامل ہیں جیسا کہ بلنگ سٹرکچر کی کوریج پلان اے میں بیس لاک روپے پلان بی میں تیس لاک، پلان سی میں چالیس لاک اور پلان ڈی میں ستر لاک روپے ہے اسی طرح تمام ایسٹس کی کوریج بھی ہر پلان میں مختلف ہیں پہلے والی سلائیڈ میں بتائے گئے تمام ایسٹس کی تفصیلات بیما کوریج پلان وائز، اسٹیبل اور اگلے ٹیبل میں دکھائی جا رہی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام ایسٹس کی ٹوٹل کوریج جس میں پلان اے کا ٹوٹل سم کوریج 35 لاک، پلان بی کا 50 لاک، پلان سی کا 65 لاک اور پلان ڈی کا ایک کروڑ روپے ہے اسی طرح پلان اے کا ٹوٹل کنٹریبیشن صرف 7000، پلان بی کا 8500، پلان سی کا 11000 روپے اور پلان ڈی کا 17000 روپے ہے یاد رہے تمام کوریج اور کنٹریبیشن ایک سال کی مدد تک کے لیے ہیں تمام کلیمز موفزے یعنی مارکٹ ویلیو کی بنیاد پر تیہ کیے جائیں گے سیکنڈ کلاس کنسکشن بیلنگ کو زلزلے یا موسمی خرابی وجہ سے ہونے والے نقصانات کورڈ نہیں ہوں گے 2500 روپے ڈیڈکٹیبل ہر نقصان پر اپلائی ہوں گے کوریج صرف آہاتے کے اندر لاغو ہوتی ہے آہاتے سے باہر کسی بھی قسم کا نقصان کورڈ نہیں ہوتا سامان کے گرنے، مرمت کے طوران یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کورڈ نہیں ہوتے پیش کردہ کوریج ایک متفقہ قیمت کی بنیاد پر ہے اس لیے اندر تکافو لاغو نہیں ہوتا شوری کی کوریج پچاس فیصے تک کم ہو جائے گی اگر پارٹیسپینٹ کے کسی ملازم یا سکیورٹی کارڈ کی شمولیت کی وجہ سے نقصان ہو کمپنی سٹینڈرڈ پی ایم ڈی کے مطابق تمام شرائط و ضوابط لاغو ہوں گے آئیے اب ہم ان دستاویزات کے بارے میں جانتے ہیں جو اس پلان کو لینے کے لیے ضروری ہیں پروپوزل فارم جو کہ مکمل ہونا چاہیے اور اس پر پارٹیسپینٹ کے دستخط ہونا لازمی ہے گھر کی تصویر جس میں تمام ایسٹس کور ہونے چاہیے یہ تصویر ووٹس ایپ یا ای میل پر بھیجوائی جائیں گی ایسٹس کی رسیدیں آگر دستیاب ہوں لیپ ٹاپ اور موبائل فون آئٹمز کی مکمل تفصیلات جس میں ان کا میک موڈل اور سیریل نمبر بغیرہ ضرور ہونا چاہیے پاک قدر جنرل تکافو لیمیٹڈ کے نام پر مالک یا قرائے دار کا کنٹریبیشن چیک اگر آدائیگی خاندان کے کسی بھی فرد کی جانب سے کی جاتی ہے تو اس صورت میں ترڈ پارٹی فارم منسلک کرنا ضروری ہے